موسیقی 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 کہیں تو وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب جو مرکدی وزیر ہے نوراک تھاکر نے بیان دیا یہ نعرے لگوائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جامعہ میں ایک نوجوان پہنچتا ہے تیس جنوری کو اس دن گولی چلاتا ہے لیکن اس دن اس نے جو ہے گولی چلائی اور گولی لگی بھی شاداب نام کے لڑکے کے تو لیکن جو اس کا پورا آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے کا انداز تھا اس کا کہ لوگ بدماج جو ہے وہ پولیس کی طرف نہیں بھاگتے ہیں جس پہ حملہ کرنا ہوتا ہے اس کی طرف بھاگتے ہیں لیکن وہ الٹا وہ پولیس کی طرف جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پولیس اس کو پوٹیک کر رہی ہے اسی طریقے سے پھر شاہین باغ میں ہوا وہاں جس طریقے بیان اس نے دیا اور پھر کل رات میں جامعہ میں ہوا گیٹ نمبر سات گیٹ نمبر پانچ پہ کہا جا رہا ہے کہ لال اس کوٹی سے دو لوگ آئے تھے اور انہوں نے گولیاں چلائیں اور پھر وہاں سے بھاگ گئے اور وہ پوری نیوز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے جینیو میں حملہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ جو پولرائزیشن کی سیاست ہے آٹھ تاریخ کو چونکہ انتخابات ہونے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کی بات سے تو اوٹ ملتے نہیں ہیں کیونکہ اگر ڈیولپمنٹ کے نام پہ اوٹ ملتے تو پھر شیلہ دکشت کی حکومت بنتی کیجری وال کی نہ بنتی کیونکہ شیلہ نے جیتنا کام کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس طریقے کے کام تو نہیں ہو رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ بیسک کام ہو رہے ہیں جیسے جو کیشن پر کام ہوا بجلی پانی پہ اگر کہہ لیں تو مافی کے حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں ورنہ بجلی جب پچھلی گورنمنٹ تھی تب بھی بہت اچھی آنی شروع ہو گئی تھی اور ہر روڈ سڑا کیے سب ساری چیزیں جو ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ وغیرہ پہ تو اوٹ ملتے نہیں جذباتی ایشوس پہ اوٹ ملتے ہیں تو اسی طریقے سے کچھ کیا جائے ہنگامہ کھڑا کیا جائے اور اس سے چونکہ میڈیا کو بھی خبر ملتی اگر آپ اچھی بات کریں گے تو میڈیا چلاتا ہی نہیں ہے آپ بری بات کریں گے تو میڈیا چلائے گا آپ دن بھر جو ہے یہ کہتے رہیے تھا آپ کہ ہم ملک کے وفادار ہیں ملک کے وفادار ہیں ایک رتی میڈیا نہیں دکھائے گا آپ تھوڑا سا ٹیڑھا بول دیجئے ابھی دیکھئے پولیس بھی آ جائے گی اور میڈیا بھی کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو ایک منٹ میں دہشتگرد گوشت کر دے گا تو یہی ساری چیزیں جو ہیں تو اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے میں سمجھتا ہوں لیکن کافی حد تک اب میڈیا نے کنٹرول کیا ہے میڈیا نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں اور آج یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈی سی پی تھے ان کو ہٹایا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے آگے اب یہ اس طریقے کے حملے رکتے ہیں یا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن بہرحال اس میں پولیس کو جو ہے بہت سخت ہونے پڑے گا جی انتر صاحب یوگی عدد زنات کے خلاف چناؤ آئیو میں بھی شکایت درج کی گئی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو چناؤ آئیو بھی کوئی کاروائی کرے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چناؤ آئیو کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام چیزوں پر نظر رکھے کیونکہ جب زابطہ اخلاق نافذ ہوتا ہے تو اسی وقت یہ الیکشن کمیشنر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم ہر چیز پر نظر رکھ رہے ہیں اتنے کیمرے یہ وہ دنیا بر کی باتیں لیکن جس طریقے سے انبراک تھاکور نے بیان دیا پرویش ورمہ نے بیان دیا اور اب اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی عدد تنات آئے ہیں وہ بیان دے رہے ہیں انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے کہ اگر کوئی بولی سے نہیں مانتا تو ہم اس کو گولی سے تو مانی جاتا ہے تو گولی سمجھاتے ہیں اور وہ چیز آپ یو پی میں دیکھئے کہ مسلسل گولی سے چیزیں ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ نے پورٹسٹ کے دوران بھی دیکھا کہ وہاں تقریباً بیس پچیس لوگ مارے گئے تو یہ یہ ان کا کیریکٹر ہے اچھا یہ پہلی بار نہیں ہے چونکہ آپ یوگی عدد تنات کے اگر پہلی لائف دیکھیں گے یعنی جب سی ایم نہیں تو اس سے پہلے تب بھی آپ کو اندادہ ہو جائے گا ان پر خود مقدمات چل رہے ہیں لہباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو اس لیے یہ یہ ان کا نیشہ ہے تو وہ اب الیکشن ڈلی میں بھی محول خراب کر رہے ہیں ڈلی میں لکھنو میں کل ایک جو ہے ہندو وادی لیڈر مارا گیا جس کا نام رنجیت بچن ہے وہ مارا جاتا ہے اس کی ان کو فکر نہیں ہے اس پر وہ بات نہیں کریں گے کہ لائن آرڈر کی صورتحال یو پی میں کیوں خراب ہے روز مرڈر ہو رہے ہیں روز ریپ ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز یو پی میں نہیں لیکن اس پہ بات نہیں کریں گے وہ ڈلی میں آئے ہیں الیکشن کے اسٹار پرچارک بن کے آئے ہیں اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ کانوالیوں کو ہم کیسا جو ہے وہ سرکشا سرکسا پردان کرتے ہیں سرکسا سرکسا پردان کرتے ہیں یہ جو سرکسا دیتے ہیں وہ مطلب وہ کانوالیوں کے لیے تو سرکسا ہے اور عام دنوں جو لوگ مارے جا رہے ہیں جو اندو وادی لیڈر مارے جا رہے ہیں ان کے لیے سرکسا نہیں ہے تو یہ جو اس طریقے کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہوا ہوای ہے اور عام آدنی پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں شکایت کی گئی ہے اور ہم امیت کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چیز کو دیکھے گا اور ضرور کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ کوئی بنیاد نہیں اگر آپ واقعی یو پی جیسے بڑے سوبے کے سی ایم ہیں تو آپ وہاں کیا دیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ بتائیے آپ آپ دلی میں کس کس لیے آئے ہیں دلی میں کیا دلی والوں کو آپ کہنا چاہتے ہیں دلی میں آپ دلی گورنمنٹ سے مل کر کے نویڈا میں کیسے اور میٹرو کا جال بچھائیں گے کیسے آپ ان سی آر میں کام کریں گے یہ سب بتائیے نا لیکن یہ سب نہیں وہ کاموال شیو بھاکت رام بھاکت مطلب اسی طریقے کی باتوں میں الجھانا اور جلیبی بنانا اس کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اور اگر یہی ٹرینڈ چل گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک ہے کہ جب ہم اکیسوی صدی میں ہیں اور ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے تو اس وقت جو ہے وہ کمونیلزم کی بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو یہی روکنا چاہیے جی ملک کے موجودہ مسائل کو آزادی کی نعرے کے ساتھ ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹکلے ٹکلے گین کا سلوگان ہے یہ کہاں تک درست ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کل جس طریقے سے ایویوی پی پہ ڈیکڈیویٹ چل رہی تھی وہاں پہ جندھن کے نام سے وہاں پہ ایک پروگرام چل رہا تھا اس میں وزیر قانون روی شنکر پرساد آئے دیکھیں وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں وکیل ہیں ہر چیز کو سمجھتے ہیں معلوم نہیں وہ کتنا متاثر ہو گئے موجودہ سیاست سے کہ انہوں نے اس جو آزادی کا ہے بھکمری سے آزادی کی بات جو کی جا رہی ہے خودکشی سے آزادی کی بات جو کی جا رہی ہے مہنگائی سے آزادی کی بات کی جا رہی ہے یہ جو لنچنگ ہو رہے اس سے آزادی کی بات کی جا رہی ہے تمام جو مسائل سے آزادی تو اس کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے گھینگ کہہ کے اور یہ کہہ دیا تھا آپ کی جب ملک آزاد ہے تو آزادی کے نعرہ نہیں لگنا چاہیے مطلب عجیب و غریب بات ہے عجیب اگر اگر ہم یہ کہیں کہ نشے سے مکتی نشے سے ہمیں آزادی چاہیے تو گویا کہ اب ہمیں نشے سے آزادی کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے والی بات ہو جائے گی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ شراب سے مکتی چاہیے ہمیں تو یہ نعرہ شراب سے آزادی کی مانگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے آزادی والا ہو جاتا ہے اب تو ملک آزاد ہے مطلب اس طریقے کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اس چیز کو نہیں سوچتے اور انہوں نے ایک چیز کہی کہ ایک بار دیش بٹ چکا میں دیش کو بٹنے نہیں دوں گا سوال یہ ہے کہ کون دیش کو بٹ رہا ہے کون دیش کو بٹ رہا ہے کون ہندوستانیوں کو پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے کون بار بار پاکستان کا نام لے کر کے لیکشن لڑ رہا ہے کون بار بار مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کر رہا ہے کون قبرستان اور شمشان گھاٹ کی بات کر رہا ہے یہ تو بتائیے کون اس طریقے کے بیان دے رہا ہے کون ہندوستان سے جانے کوشش کرتا ہے کوئی نہیں چاہتا ہے ہندوستان سے جانا اور کوئی نہیں چاہتا ہے ہندوستان کا بٹوارہ تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط رنگ دینے کی کوشش ٹھیک نہیں ہے شاہین باغ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حبسوس ہوا کہ شاہین باغ میں آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے مطلب کیا مطلب ہوا اس کا کیا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاہین باغ میں گویا کوئی آزادی لینے کے لیے وہاں لوگ بیٹھیں وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں CAA میں جو ہمیں الگ کیا گیا آپ سمجھ یہ وہ آئین کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئین میں چھت کرنے کوشش کی ہے آئین کو توڑنے کوشش کی ہے آپ نے آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن کیا مذہب کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر فرق کس نے کیا یہ قانون لا کر کے آپ بتائیں گے کیا روی شنکر پرساد جی اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں بہت سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ مذہب کی بنیاد پر کیوں لے کر کے آئے سی اے آپ آپ کیوں صرف تین ملکوں کو آپ نے شامل کی آپ نے برما کو آپ نے شیلنکا کو آپ نے نیپال بھوٹان کو آپ نے میمار کو شامل کیوں نہیں کیا آپ نے سارے مذہب کو کیوں نہیں رکا آپ نے کیوں فرق کیا یہ تقسیم کون کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمراہ کرنے والی بات ہے اور یہ پندرہ فیصد لوگوں کے خلاف پچاسی فیصد لوگوں کو بھڑکانے والی بات ہے اور یہ اچھا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اور اس سے ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا ڈسٹر بھی رہے گا اور اگر ملک ڈسٹر بھی رہا تو پھر جانتے ہیں کہ ابھی کیا حالت ہے اور مستقبل میں کیا ہو جائے گی تو اس لیے غلط رنگ مت دیجئے ان کی پرابلم سنیے آپ بھی اپوزیشن میں تھے تو آپ بھی دھرنا پردرشن کرتے تھے آپ بھی توڑ پھوڑ کرتے تھے آپ بھی آگزنی کرتے تھے اور اس کی ساری ریکارڈنگ موجود ہو گیا ایسا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کیا آپ نے مظاہرہ نہیں کیا پورٹسٹ نہیں کیا کیا آپ ایسے ہی آگئے ہیں یا جہاں آپ کی آج حکومت نہیں ہے کیا وہاں پورٹسٹ مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے آپ آواز دبانے کے لیے کم از کم غلط الزام مت لگائیے غلط جو ہے بات مت کیجئے صحیح بات کیجئے کہ کوئی جو ہے اتنا ابھی ڈیموکریٹک یا اتنا زیادہ ملک میں آفت نہیں آئیے کہ لوگ جو ہے کھڑے ہو کر کے اور کہیں گے آدادی آدادی اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آدادی ملک تقسیم کرنے کے بات ہو رہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے باتیں نہیں کرنی چاہیے کوئی تیرنگا لے کر کے آدادی کی بات نہیں کرے گا اگر تیرنگا خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کو جلاتا مل جائے آئین کو کوئی جلاتا مل جائے میں تو کہتا ہوں کہ کشمیری بھی جو ہے وہ اندوستانی آئین پر بلیف کرتے ہیں اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی ہے وہاں سے وہ انصاف شاہد نہیں ہے تو جب تک آئین کو لوگ بلیف کرتے ہیں آپ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ منتظر ناظرین آج ہمارے ساتھ خاص باتچت کرنے کے لیے موجود تھے انقلاد کے چیف آف نیشنل ڈیوروڈ راکٹر ممتاز علم رزوی صاحب ناظرین ہم پھر آج رہوں گے کسی نئی اہم شخصیت کے ساتھ تک تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ موسیقی